لہور ہائی کورٹ نے مونے صلاحی کے دوست احمد فاران خان کی بازیابی کے لیے درخواست نمٹا دی سی سی پیو لہور نے احمد فاران کو لہور ہائی کورٹ میں پیش کر دیا مونے صلاحی کے قریبی دوست احمد فاران خان کو رات گئے دو گاڑیوں میں لہور میں ان کے گھر کے باہر چھوڑ دیا گیا تھا ان کی گھر واپسی کی سی سی ٹی ویڈیو بھی سامنے آ گئی احمد فاران خان چار روز قبل گارڈن ٹاؤن سے لافتہ ہوئے تھے لہور ہائی کورٹ نے واقعی کا نوٹس لے کر سی سی پیو کو ان کی بازیابی کا حکم دیا تھا کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارش اور برفباری شدید سردی میں گیس پریشر میں کمی سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا صوبہ بلوچستان کے تیرہ ازلہ میں بارش اور برفباری دو روز تک رہنے کی پیش گوئی بالائی علاقوں میں درجہ حرارت منفی چودہ تک گر سکتا ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں سبح سویرے بونہ باندی کراچی سمیت سندھ بھر میں کل سے سترہ جنوری کے دوران سرد لہر اور سردی کی شدت میں اضافے کا امکان محکمہ موسمیات نے درجہ حرارت دو سے چار ڈگری سینٹی گریٹ تک گرنے کی پیش گوئی کر دی اوگرہ نے یکم جولائی دوہزار بائیس سے گیس چوہتر فیصد تک مہنگی کرنے کی منظوری دے دی سوئی گیس کامپنیز کی درخواستوں پر فیصلہ جاری سوئی ناظرن کے لیے گیس چوہتر اشاریہ چار دو فیصد اور سوئی سردن کے لیے گیس سرسد اشاریہ سات پانچ فیصد مہنگی اوگرہ کے فیصلے کا اطلاق وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد ہوگا وزیرالہ پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کے نوٹفیکیشن کے خلاف کیس کی سماعت آج لہور ہائی کورٹ میں ہوگی نون لیگ نے عرقین اسمبلی کو عدالت فہنچنے کی ہدایت کر دی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ عدالت کہے گی تو پھر اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا نمبر گیم پورا ہونے کا دعویٰ مسلمی قنون کے رہنما آتا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ وزیرالہ پنجاب اعتماد کا ووٹ لیں ان کے پاس عرقین کی تعداد پوری نہیں جیو نیوز کے پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کے دوران آتا اللہ تارڑ نے کہا کہ پرویز الہی نے پنجاب میں اربع روپے کی کرپشن کی ہے انہیں نہیں لگتا پرویز الہی کے ساتھ معاملات تہہ سکتے ہیں پورا ہاؤس پرویز الہی کو وزیرالہ ماننے کو تیار نہیں گزشتہ روز ہنگامہ خیز اجلاس کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج پھر ہوگا وزیرعظم شہباز شریف جنویٰ کانفرنس میں شرکت کرنے والے وفد کے ساتھ آج پریس کانفرنس کریں گے عالمی امداد کے استعمال کی تفصیل سامنے لائے جانے کا امکان چین کا معاشی استحقام کے لیے پاکستان سے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کا عظم مغربی مالیاتی اداروں کے الزامات مسترد کر دیئے کہا مغرب چین پر الزام تراشی کے بجائے پاکستان کی ٹھوس مدد کرے پاکستان میں چینی صفیر نونگ رونگ نے جنگ اور دینیوز کو خصوصی انٹرویو میں کہا چین نے اب تک سی پیک میں پچیس اچاریہ چار ارب ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری کی دو ارب ڈالر سے زائد کا ٹیکس ادا کیا اور پاکستانی عوام کے لیے ایک لاکھ بانوے ہزار ملازمتیں پیدا کی پاکستان اور نیوزیلینڈ کی درمیان دوسرا ونڈے میچ آج کراچی میں کھیرا جائے گا سیریز میں پاکستان کو ایک سفر کی برطری حاصل ہے اور ففٹی ففٹی سے مقبولیت پانے والے مزاہی ادھکار ماجد جہانگیر لاہور میں انتقال کر گئے بیٹے فہد جہانگیر کا کہنا ہے کہ والد کی تطفیم کراچی میں کی جائے موسیقی